کرونا کی چوتھی لہر کی ہلاکت خیزیاں محلک وائرنس مزید سترہ زندگیاں نکل گیا چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو پچاسی نئے کیسیز ریپورٹ مصبت کیسیز کی شرعہ آٹھ اشار یا ایک فیصد تک بہنچ گئی ہائی کورٹ نے جالی دودھ پروک کرنے والوں کو انسانیت دشمن قرار دے دیا ایسے ملزم انسانیت کے دشمن ملک کے لیے بدنماد گھبا ہیں جالی دودھ انسانی جسم کو بیماریوں کا گھر بنا دیتا ہے معصوم بچوں کے لیے زہری قاتل ہے جسٹس سوہ ناصر نے تحریری فیصلات جاری کر دیا پانچ ملزمان کی درپواست زمانت خارج شگر ملز کو سرکاری ریٹ سے مہنگی چینی فروخت کی مشروط اجازت دینے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں وفاق کی عبوری ریلیف کے خلاف اپیل پر سمات عدالت کا ہائی کورٹ کو فیکین کو سن کر پندرہ روز میں فیصلے کا حکم ہائی کورٹ کی اشیاء کی قیمتوں میں مداخلت غیر مناسب قیمت کا تعایم کرنا انزیکٹیف کی ذمہ داری ہے جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس لیسکو کا بجلی کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا انوکھا طریقہ کار لوڈ مینجمنٹ کے نام پر چانس میشن سسٹم پر وولٹیج جواب کرنے کا انکشاف کم سے کم وولٹیج شرعہ 104 کیوی تک گر گئی متوعدد گریڈ سٹیشن 132 کی بجائے 128 کیوی سے کم وولٹیج پر آپریشنل وولٹیج جواب ہونے سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والی اشیاء بند ہونے لگے کارز بروقت اداع نہ کرنے کا نقصان خزانی پر بتے سرب کا بوچ مزید بڑھ گیا نئے مالی سال کا آغاز ہوتے ہی پنجاب کی گرز میں اضافہ اندرونی اور بیرونی گرزوں میں 46.8 ارب کا مزید اضافہ ہوا پاکستانی روپے کی قدم کم ہونے سے بھی اثر پڑھ شہر میں بے ہنگم چیفک کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیمروں سے مدد لی جائے گی موقع سے غائب یا سستی برتنے والے وارڈنز پر بھی نظر رکھی جائے گی چیفک جیم کا ذمہ دار متعلقہ سیکٹر انچارج ہوگا مانیچنگ کے لیے سیپ سیٹی میں تین شفٹوں میں سولہ وارڈنز آن ڈیوٹی، جیلیوں احتجاج کی صورت میں شہریوں کو متبادر راستے فراہم دلے جائیں گے قوت سبادر گویائی سے محنوم افراد کو ڈرائنگ لائسنس ملے گا موٹر ویہ کلیکٹ میں ترمیل صوبائی کابینہ نے اجلاس میں منظوری دیتی کابینہ کمیٹی برائے قانون کے 68 میں اجلاس میں اہم فیصلے اوورسیز کمیشن کے تحت خصوصی عدالتوں کی تجویز زہلی کمیٹی کے سپورت، سرکاری ارازی زری مقاصد کے لیے لیز کرنے کی تجویز سے اتفاق نئے تھانوں، اپگریڈیشن کی تجویز سے بھی اتفاق پنجاب تھرمل پاور کمپنی کے سی او کے لیے سلمان زکریہ، قائد آزم سولر کمپنی کے لیے بدر منیر کا نام منظور سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی کے لیے رولز میں ترامین کی بھی منظور بھٹا مزدوروں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے بازیاب 26 مزدور دہا کر دیئے دہائی پانے والوں میں مرد، قاتین اور کمسین بچے شاہ زابطہ دیوانی اور زابطہ فوجداری میں ترامین کا جائزہ لینے اور صفارشات کے لیے کمیٹیوں کی تشکیلیں نو زابطہ دیوانی ترامین جائزہ کے لیے آٹھ رکھنی کمیٹی کے سربراہ جسٹس مسود جانگیر ہوں کے زابطہ فوجداری ترامین کی جائزہ کے لیے ساتھ رکھنی کمیٹی کے سربراہ جسٹس صداقتلی خان مکر پیپرا رولز کے تحت نیلامی شکایات کے اضالے کے لیے بھی نئی کمیٹی تشکیلیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان انصداد دہشتگردی عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹیو جج تایونات ایٹی سی کی کارٹ کٹکی کا جائزہ لیا جائے گا خواتین جڑیشل افسران کی تحفظ سپروازری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل ریٹار ججز سے رابطوں کے لیے بھی کمیٹی تشکیل جسٹس شاہد بحی سربراہ مکر آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس مہمے زہرات سے متعلق سوالات دریافت کیے جائیں گے راکین اسمبلی کی مفادی آمہ سے متعلق قراردادیں پیش کی جائیں گی چار پرائیویٹ مسودداد قانون دو حکومتی مسودداد قانون ایوان میں پیش ہوں گے گورنر پنجاب سے معاملے خصوصی وزیراعظم نواب شاہ سین بکٹی کی ملاقع ملکی موجودہ سیاسی صورتحال سمیں دیگر امور پر تباتلے خیال ہوا انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحان پارٹ ون کا آغاز آج پہلی شفٹ میں شمارگیات کا پیپر ہوگا دوسری شفٹ میں اپلائیڈ سائنس ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ اور ایلیمنٹری کمیسٹری کا پیپر ہوگا شہر میں چار سو سولہ امتحانی مراکز قائم ایسو پیز پر سکتی سے عمل دھراب جشن آزادی کے لیے کانڈاون شروع بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا جھنڈے بیجے سپیکر اور قومی پرچوانی ٹی شرٹ کی پروہ شاپ کی راہ میں مہنگائی آڑے آگئی بڑے جھنڈوں کی پروہ نہ ہونے کے برابر سینٹ آن تھونی سکول میں جشن آزادی تقریح پرنسپل شاہد امروز مغل نے کے کاتا بچوں نے ترانے ملی نگمے پیش کی پی آئیے کے آپریشن معاملات عالمی میار کے مطابق قرار آپریشن سے مطالق تمام تحفظات دون پی آئیے نے سیفٹی کارکردگی کو بڑھایا کینیڈین ٹرانسپورٹ آثارٹی نے پی آئیے سیفٹی آرڈٹ کی ریپورٹ جاری کر دی ٹوکیو اولیمپکس میں شاندار کارکردگی کے بعد پاکستانی ہیرو کی وطن واپسی ارشن ندیم کا ائرپورٹ پر شاندار استقبال سبائی وزیر کھیل رائن تیمور بھٹی صدر ایتلیٹک سپیڈیشن میجر جنرل ریٹائر محمد اکرم ساہی اور دیگر نے خوش آمدید کہا اتلیٹس نے ہار پہنائے ارشن ندیم ماں کے قدموں میں گر گئے فرتیل جذبات سے آپدیدہ بولے قوم نے محبت دی اسے ہمیشہ یاد رکھو گا سوشل میڈیا سٹار وقار زکار نے ارشن ندیم کو دس لاکھ انام بھی دیا ڈی ایم جی آفیسر ایدان زاہد کی آفصال گرار دوستور عزیز و اکارک کی مبارک بار نیک کاہشات کے پیغامات اور آسمان پر سورج کے لیرے گرمی کے ساتھ حبس برقرار آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھ تیس ڈگری سینٹی گریٹ جہے گا محکمے موسمیات کی پیشکوئی فضائی آلودگی بھی ختم نہ ہو سکی ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو طریق پر دیکھو